موسیقی 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 تو ایسی چیز بنائی جائے جو بہت زیادہ ہی بھی نہ ہو اور سپائسی نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہے وہ ویجیٹیبل کباب ہے اور ہم اس کا پروسیز شروع کرتے ہیں کیما تقریباً مٹن کا ہے یہ ایک سے ڈیرڑ کلو کے قریب ہے آپ چکن بیف کچھ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس مٹن کا ہے کیونکہ ذرا مٹن میں چکنا آسانی سے مل جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے فیٹ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس میں خوب بھر کے ذرا دھنیا بھی ڈالیے گا اور اس کے جو سلائس ہیں دو سلائس ڈال لیجئے کٹ کر کے یا تو آپ بیڈ کم بنا لیں یا پھر آپ جیسے آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ گھی کیونکہ جتنا کیمہ کباب میں سوری کباب میں جتنا چکنا ہوگا اتنا زیادہ وہ کباب مزے کا بنے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہوتی بائنڈنگ ہوتی ہے لیکن کباب جوسی بنتا ہے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے گا اور لیسے نہ درک اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیرڑ ٹیبل سپون کے قریب چیلی فلیکس ہے اور چیلی پاوڈر ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ ڈال لیجئے گا یہ ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی سپون سے کم جو ہے وہ چیلی پاوڈر ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ سپائسی نہیں کھاتے لیکن اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں ڈال لیجئے گا لیکن دھیان رکھئے گا کیونکہ اس میں کالی مرچ بھی ہے یہ ٹی سپون کے قریب ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وائٹ پپر ہے اور دو سپون کے قریب ٹی سپون کے قریب دھنیا زیرا پاوڈر ہے ان کو ہم اچھی طرح سے گرائن کر لیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ہے اچھا میں اس میں پیاز چامل کرنا بھول گی تھی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم نے چوب کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو ہم نے اسی طرح پیس لیا اس کے اندر اور جب یہ اس طرح سے پیس جائے تو آپ اس کے پھر تھوڑے تھوڑے کباب بنا لیجئے چاہیں تو چپٹے چاہیں تو سیکھ جیسے آپ بنائیں لیکن میں ذرا اس ٹائپ کے گولا کباب ٹائپ بناوں گی یہ دیکھئے اس میں میں نے کباب میں چربی بھی ڈالی ہے اور گھی بھی ڈالا ہے لیکن مجھا لیکے کباب ٹوٹ جائے تو اس لئے چربی سے کوئی کباب نہیں ٹوٹتا لیکن کباب جوسی ضرور بنتا ہے اسی طرح آپ کباب بنا لیں اپنے مرضی کے سائز کے چپٹے بنا لیں گول بنا لیں جیسے آپ کا دل چاہے بنا لیں یہ تقریباً اتنے کباب بنے ہیں چپٹے شیپ میں کوئی ایسا یشو نہیں ہے جیسے مرضی بنائیں اور آپ پھر اس کو فرائی کر لیں اور ایک پین میں اکنا تھیل ڈالے کے جو اس کا رس ہو اسی میں آپ نے پھر آگے کا پیوٹی جر بھی اسی میں ہی شروع کرنا ہے پھر تیل گرم ہونے میں کے بعد اس کو میڈیم لو فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک ہو جائے ان کبابوں میں سے جو کباب تھوڑا اس طرح ڈال ہو جائے تو اس کو نکال جائے آپ اچھے میں جائے ایک بھائی ہے اسو تم الانے لانית شروع کرنا ہے اور اسِ کباب اللہ پہ ہم نے اس کے ساں اٹHANوں کے لئے اور اچھی ٹریکے سے چپک ہو جائیں اور باقی اسی میں ہم سپسیں ہمیں شیف کریں گے اور اسی وقت محنا preventive جو اس کا بچا وہ آئل ہے اس کے اندر ہم وہ ویجی ٹیبلز فرائی کریں گے ویجی ٹیبلز کے لیے کوئی کہہ دیں کہ آپ کی چوائس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنا چاہیے کام کرنا چاہے وہ آپ کی چوائس ہے سب سے پہلے ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو کو فرائی کر لیں گے اور بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں ہلکی پتلے پتلے سے ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں تو ان کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر ریڈی ہو جائیں اس آئل کے اندر فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیمے کا مسالوں کا اور گوش کا فلیور ہے وہ ان ویجی ٹیبلز کے اندر ہا جائے تاکہ ان کا ایک الگ سے دائی کا بنجا اور یہ کھانے میں کسی کو زیادہ محسوس رہا ہوں آلو ہاف دن ہو جائیں تو پھر ہم اس میں یہ پیاس شامل کریں گے اور اسی طرح پہ شملا محس وغیرہ شامل کریں اس کے اندر نمک کالی محسوس اور چاٹ مسالہ جو ہم شامل کر دیں گے اب ہم اس میں سب دل پیپر شامل کر دیں گے جو بہت ہی کلر فل لگتی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ میں نے ہاف تی سپون کے قریب رکھا ہے اور اس کے بعد کالی مرچ ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب لیمن ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور ان کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہمیں یہ ساری سبزیاں اور کباب ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آرام سے کھائیں گے امید ہے آپ کو یہ کباب کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور دیکھیں کتنے شوفٹ کباب ہیں کہ آرام سے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں ہاپ سے یہ دیکھئے اور اندر سے پروپر کوک ہوئے ہیں اور بہت ہی جوسی کباب ہیں امید ہے آپ بنائیں گے نہ بہت زیادہ ایلی ہے نہ بہت زیادہ مسالہ ہے ویجیٹیبل آپ کی چوائس ہے اگر آپ ڈالنا چاہے نہ ڈالنا چاہے تو بھی اسی زیادہ کباب بنائیں لیکن پیاز اور آلو ضرور ڈالیجے گا ورنہ مزا نہیں آئے گا بنائیں انجوائے کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقا